الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت نہم مضمون الطریقہ الاسریعہ سبق ادس سالس والخمسون چپٹر نمبر 53 ہے اس سے پہلے بھی آپ کے پاس تین یا چار ازباق کے بعد آپ کے پاس ایک سبق آتا ہے جس میں آپ جو ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہوتا ہے املا ہوتی ہے یعنی املا کے کوئی حرف لکھنے کے قوائے یہاں پر بھی اس سبق میں بھی آپ کے پاس یہ ہے پہلے آپ جو ہے تو مفردات دیکھ لیں تسالو سالہ یا سالو بمانا سوال کرنا تسالو وہ سوال کرتی ہے یہ واحد ذکر حاضر کا سیغہ بھی بن سکتا ہے تم ایک مرد سوال کرتے ہو توضعنا یہ جمع متقلم کا سیغہ ہے ہم تسنیہ جمع متقلم کا سیغہ ہے بمانا وضو کرنا قرعنا یہ بھی تسنیہ جمع متقلم کا سیغہ ہے بمانا پڑنا اکلنا اکل اکلو بمانا کھانا یہ بھی تسنیہ و جمع متقلم کا سیغہ ہے رعائی تننا اس کے معنی ہے دیکھنا یہ جمع مونس حاضر کا سیغہ ہے توضعنا یہ آپ کے پاس جمع مونس حاضر کا سیغہ ہے جئنا جائجیو بمعنی آنا یہ بھی جمع مونس غائب کا سیغہ ہے ناکلو یہ تسنیہ و جمع متقلم کا سیغہ ہے اسوات یہ سوتن کی جمع ہے بمعنی آواز رائحتها یعنی مرکب اضافی ہے بمعنی اس کی خوشبو قنتننا قام یقوم بمعنی اٹھنا یہ جو ہے تو جمع مونس حاضر کا سیغہ ہے اخذ نام یہ جمع مونس غائب کا سیغہ ہے بمعنی لینا یا پکڑنا رائی تننا یہ جو ہے تو جمع مونس حاضر کا سیغہ ہے بمعنی دیکھنا آبا اوہنہ یہ بھی مرکب اضافی ہے ان سب کے جو ہے تو والد امہات اوہنہ یہ جو ہے تو یہ بھی مرکب اضافی ہے ان سب کی والدات آگے جمل ہیں یہ جملے دیکھئے سعیدتو طفلتن جمیرتن ذکیتن سعیدہ جو ہے تو پیاری اور ذہین بچی ہے قامت من نومہا وہ اپنے نین سے اٹھی متوضعت اس نے وضو کیا وصلت اور اس نے نماز پڑھی ثم ذہبت الہ امہا پھر وہ اپنی والدہ کی طرف گئی وسلمت علیہا اور ان کو سلام کیا وقبلت یدہا اور ان کا ہاتھ چوما وسعالت اور ان سے پوچھا این اخی حامدو میرا بھائی حامد کہاں ہیں فقالت الامو تو کی والدہ نے کہا ہوا ذہب معا والدہ للمسجدی وہ اپنے والد کے ساتھ مسجد گیا ہے چھا آگے دیکھیں اگلا پیرہ ہے لڑکی کیا ہوتی ہے یعنی لڑکی کس کس رشتے میں ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے بہن ہے ماں ہے اور بیوی یجب تربیت ہوا تربیتاً اسلامیتاً صحیحاً اور ضروری ہے کہ اس کی تربیت صحیح اسلامی جو ہے طور پر کی جائے یہاں تک کہ اس کا ایمان مضبوط ہو تعریف حتی عرف حقوق الوالدینی یہاں تک کہ وہ والدین کی حقوق جاننے لگے لئنہا بنتن اس لئے کہ وہ بیٹی ہے و تعریف حقوق اقوتها و آخواتها اور یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی اور بہنوں کے حقوق جاننے لگے لئنہا اقتن اس لئے کہ وہ بہن ہے و تعریف حقوق اولادها اور یہاں تک کہ وہ اپنے اولاد کی حقوق جاننے لگے یہاں تک لئنہا امن کیونکہ وہ والدہ ہے یا ماں ہے و تعریف حقوق ازوجہ اور یہاں تک کہ وہ شہر کی حقوق جاننے لگے لئنہا دوجتن اس لئے کہ وہ زوجہ ہے یا بیوی ہے قواعد الاملا آگے دیکھیں آپ کے پاس املا کے قواعد یعنی حمزہ کے دو قواعد ہیں آپ دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس کون سا حمزہ ہے لیکن اگر حمزہ مفتوحہ ہو اور اس کے بعد حرف مدہ نہ ہو تو اس سے پہلے حرف کے حرکت کی مشابہ لفظ کی شکل میں لکھا جائے گا جیسے زبر کی مثال سالہ پیش کی مثال لعائی اور زیر کی مثال فیعتن دیکھیں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ حمزہ مفتوحہ ہے یعنی حمزہ پر فتحہ ہے اور اس کے بعد حرف مدہ نہیں ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حرف مدہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے مشابہ لفظ کی شکل میں لکھا جائے گا جیسے سالہ ٹھیک ہے سالہ میں حمزہ مفتوحہ ہے اور حمزہ کے بعد دیکھئے آپ کے پاس حرف مدہ نہیں ہا رہا حرف مدہ کے لئے شرط ہی ہے کہ علیہ سے پہلے کیا ہو آپ کے پاس فتحہ ہو بہت سے پہلے آپ کے پاس زمہ ہو اور یہاں سے پہلے آپ کے پاس کیا ہو کسرہ ہو ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آپ کے پاس فتحہ کی مثال ہے یعنی حمزہ سے پہلے فتحہ کی مثال سالہ ٹھیک ہے اس کو کس سے اپنے حرف کی جو مشابہ ہے یعنی ہم علیف ہے تو اس کو سوری فتحہ ہے تو اس کو علیف کی صورت میں لکھا جائے گا زمہ ہے تو اس کو واؤ کی صورت میں لکھا جائے گا کسرہ ہے تو اس کو یا کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے سالہ یہ پیش کی مثال ہے لعائی یہ جو ہے تو سوری سالہ زبر کی مثال ہے لوائی پیش کی مثال ہے اور فیعتن یہ زیر کی مثال ہے آگے دوسرا پوائنٹ دیکھئے اگر اس حمزہ مفتوحہ کے بعد حرف مدہ ہو تو دوہا سے خالی نہیں ہوتا اگر اس کا پہلا حرف بادولے حرف سے ملا ہے تو اسے دندانے پر لکھا جائے گا جیسے مکافعاتن مل جعانی اور اگر ما قبل یعنی اس کا پہلا جو لفظ ہے وہ اس کے بادولے لفظیں نہیں ملا تو اسے علیدہ لکھا جائے گا جیسے جز آنے قرآ اوپر آگے پاس حمزہ مفتوحہ کے مثال تھی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ حمزہ مفتوحہ جو ہے تو اس کے بعد حرف مدہ ہو تو وہ دوہال سے خالی نہیں ہوتا یعنی پہلی صورت کیا ہوتی ہے حرف مدہ کے اگر سونے کی صورت میں پہلی صورت یہ ہوتی ہے یا تو وہ حرف جو ہے وہ اپنے مابادولے حرف سے ملا ہوا ہے اگر پہلا حرف اپنے مابادولے حرف سے ملا ہے تو اسے دندانے پر لکھا جائے گا یعنی شوشہ کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے مکافعات اور ملجعانی اگر اس کا جو بادولے لفظ ہے وہ پہلے والے لفظ سے ملا ہوا نہیں ہے حمزہ کے بادولے لفظ جو ہے تو اسے علیدہ لکھا جائے گا جیسے جس آنی قرآ یقرآنی لم یقرآ تیسرا آپ کے پاس کیا قائدہ ہے اگر حمزہ مفتوحہ سے پہلے حرف کیا ہو صحیح ساکن ہو صحیح ساکن یعنی حرف ساکن ہو لیکن علیب وہ یہ یا حمزہ نہ ہو صحیح حرف ہو تو اسے علیب کی شکل میں لکھا جائے گا جیسے یس آلو مس آلاتن ٹھیک ہے سمجھ آگے یہ حمزہ مفتوحہ کی تینوں قواعد تھے آپ نے یاد کرنے ہیں اور سمجھ دیں ہیں آگے معنیل قرآمات دیکھ لیا قابلت بابی تفعیل کا سیغہ ہے واحد مونس غائب کا مادی کا اس نے بوسا دیا نوم نیندو کہتے ہیں یہ جبو ضروری ہے واجب ہے التربیہ تربیہ تو کہتے ہیں حتہ تعریفہ تاکہ وہ جان لے فیعتن جماعت یا گروہ کو کہتے ہیں مقافعتن بددہ کو کہتے ہیں ملجا پناہ گا یہ آپ کا آج کا سبق تھا ٹھیک ہے آپ نے یاد کرنا ہے اور قواعد کو سمجھنا ہے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ